موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام دیکھیں جی گھوڑے کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے خاصا اختلاف ہے گھوڑے کا گوشت امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکروح تحریمی ہے اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے اور کھانے کی وجہ سے اس کی تعداد میں کمی واقع ہو سکتی ہے صاحب قدوری صاحب ہدایہ اور امام شامی اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ امام عاظم کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروح تحریمی ہے اور یہ حلال نہیں ہے اچھا میں اس سے پہلے کہ مزید اس پر بات کروں آپ میں سے وہ لوگ جو اس سے واقف نہ ہوں ان کے لیے میں ذکر کر دوں کہ مکروح تحریمی اور مکروح تنزیحی ان میں کیا فرق ہے مکروح تحریمی وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل سے ثابت ہو یعنی اس کا چھوڑنا لازم ہے اور باعث سواب ہے اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصد کرنے والا فاسق جہنمی اور اس کو تواتر سے کرنے والا چند بار کرنے والا اس کو گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کا الٹ جو ہے وہ مکروح تحریمی ہے واجب کو چھوڑنا گناہ ہے تو مکروح تحریمی کو کرنا گناہ ہو گیا مکروح تنزیحی جو ہے یہ وہ عمل ہوتا ہے جس کا کرنا شریعت نہ پسند کرے کہ بھئی اس کو کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن کرنے والے پر عذاب نہیں ہے مثال کے طور پر آپ سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہیں ان کا بلا وجہ چھوڑ دینا ایک مکروح تنزیحی عمل ہے لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ غیر مؤکدہ ہیں تو غیر مؤکدہ کی علٹ جو ہے وہ تنزیحی ہے اور واجب کا جو بالکل مقابل جو ہے وہ مکروح تحریمی ہیں تو یہ ذرا ایک واضح فرق سمجھ لیں پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو بہرحال گھوڑے کا گوشت سے متعلق امام شامی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت اس لیے حرام نہیں ہے کہ یہ نجس ہے بلکہ اس سے اس لیے اس کی حرمت کی وجہ نہیں ہے کہ اس کو نجس قرار دیا گیا بلکہ اس کے احترام کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دوران جہاد دشمن پر روب تاری کیا جاتا ہے گھوڑے کی حرمت نجاست کی وجہ سے نہیں یہی وجہ سے ہے کہ انسان کی طرح گھوڑے کا جوٹھا پانی جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہوتا تو یاد رہے ہمارے ہاں جھوٹا مستعمل ہے جو کہ غلط ورڈ ہے یعنی کوئی کسی میں مو مار لے تو وہ کیا ہوتا ہے یا کوئی کسی چیز سے کھا لے تو آپ اس کو کہتے ہیں نا یہ جھوٹا ہو گیا ایکچلی جھوٹا نہیں ایکچل ورڈ ہے جھوٹھا جیم واؤ ٹے ہے علف تو وہ مستعمل ایسا ہے کہ وہ جھوٹا ہو گیا ہے جھوٹا تو جھوٹھا ورڈ ہے تو جھوٹھا جو ہے اس کا وہ نجس نہیں ہے یہ امام شامی کہتے ہیں امام بخاری سے جو روایت آتی ہے اس پر بھی بات کروں گا تفصیلات دیکھوں گا درصرہ طویل ہو سکتا ہے تو بارال امام بخاری حضرت جابز سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدے کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے میں رخصت دی اس پر تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ پھر کیا وجائے یہ تو بڑے واضح عمل ہو گئی یا بڑی واضح بات ہو گئی تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے وحشی گدھا جسے آپ نیل گائے کہتے ہیں اس سے بھی متعلق ذرا اسی درس میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے حضرت ابی ثالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے حرام فرمایا لحوم الحمر الہلیہ یعنی کہ پالتو گدھے کے گوشت کو حضور نے حرام قرار دیا تو وحشی گدھا جو ہے وہ اس سے خارج ہے وحشی گدھے کو نا آپ ہمارے ہاں نیل گائے کہتے ہیں یہ ہرنن ہرن جیسا ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں اب نیل گائے سے واقف ہیں اگر تو یہ تو پھر وحشی گدھا ہے اس کی حلال ہے پالتو گدھے کی حرمت میں گفتگو ہے جمہور علماء کے نزدیک گدھا حرام ہے اچھا اس زمن میں مرقات میں آتا ہے کہ حضرت شرعہ حضرت حسن بصری عطا ابن عبی رباح سعید ابن جبیر حماد ابن عبی سلمہ اسے مروی ہے کہ وہ اسے حلال کہتے ہیں باران مگر عام فقہ مجتہدین اسے حرام کہتے ہیں اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے اور پھر قرآن کریم کی جو آیاء مبارکہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے گھوڑے خچر گدھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ سواری اور مال اٹھانے کے لیے آرائش کے لیے بنائے ہیں اس لیے آیاء کریمہ میں گھوڑے خچر اور گدھوں کو ملا کر یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان تینوں کا ایک ہی مقصد ہے جس سے امام آزم ابو حنیفہ یہ استدلال لیتے ہیں کہ یہ تینوں جانور حرام ہیں اور ان کا یہ مذہب ہوا اچھا حرام و حلال جانوروں کے پہچان کی کچھ قائدے بھی احناف کے نزدیک ہیں کہ بھئی دریائی جانور سارے حرام ہیں سوائے مچھلی کہ اگر وہ مچھلی کی کوئی قسم ہے تو وہ حلال ہوگی مچھلی کی قسم نہیں ہے تو حلال نہیں ہوگی اس لیے جھنگے کے معاملے میں میں نے یہی کہا کہ اسی لیے علماء نے تحقیق کیا کی یہ کی کہ جھنگا مچھلی کلاسفائے ہوتا ہے کہ نہیں اگر مچھلی کلاسفائے ہوتا ہے تو حلال ہے تو اس کے لیے آپ جائیں گے ان لوگوں کے پاس جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ اس کو کیا کلاسفیکیشن دیتے ہیں تو it all depends on کلاسفیکیشن اچھا اسی طرح لفظ سعید البحر جو آتا ہے اس میں اختلاف ہے بعض نے سعید البحر کو سعید البحر پر اطلاق کیا کہ بھئی ہر چیز پانی کی حلال ہے بعض نے کہا کہ نہیں سعید البحر کو ہم دیکھیں گے کہ عرب اس زمانے کے سعید البحر سے کیا مراد لیتے تھے تو امام ابو حنیفہ کا پھر یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عرب اس زمانے میں سعید البحر سے مراد ہی سمک لیتے تھے یعنی کہ مچھلی تو اس لیے اس کا اطلاق مچھلی پر ہوگا تو فقہ میں یہی افہام و تفہیم کا اختلاف ہوتا ہے اور یہی وجہ سے پھر جو ہے وہ معاملات ہوئے anyway تو حلال و حرام جانوروں کو پہچاننے کے لیے دریا میں تو یہ قائدہ ہو گیا خوشکی کے بے خون والے جانور سارے حرام ہیں سوائے ٹڈڈی کے خون والے خوشکی کے جانور پھر دو قسم کے ہیں پرندے اور چرندے پرندے جانور شکاری پنجے والے جو ہے نا وہ حرام ہیں باقی حلال ہیں چرندے جانوروں میں کیڑے مکوڑے تو حرام ہیں جیسے ساتھ چوہے وغیرہ ان کے علاوہ کیل والے جانور یعنی کہ وہ جو اپنے داتوں سے شکار کرتے ہیں نا وہ حرام ہیں باقی حلال ہیں یہ حنفی مذہب جو ہے اسی پر ہے بارال اور جو روایت آتی ہے نا بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا یوم خیبرن عن لحوم الحمر الہلیت و اذن فی لحوم الخیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدوں کے گوشت سے تو منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی تو یعنی اس سے علماء ایک مسئلہ تو یہ استمباد کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں گدہ پالتو حلال تھا غزبہ خیبر میں قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا اس خیبر میں عورتوں سے متا حرام ہوا اس کی حرمت بھی تا قیامت ہے جس پر میں آپ کو پہلے بڑی تفصیل سے درست دے چکا ہوں کہ متا کے معاملے میں جو ہے سنی حضرات کا کیا موقف ہے اور گھوڑے کی حلت میں پھر فقہ کا اختلاف ہے امام شافی امام احمد اور صاحبین صاحبین کون ہوتے ہیں احناف کے نزدیک حنفی حضرات کے نزدیک جب ہم صاحبین کہتے ہیں تو اس سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے چوٹی کے جو ہے شاگرد ہیں تو بارال تو صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں تو ان کے نزدیک امام شافی کے نزدیک امام احمد کے نزدیک تو گھوڑا حلال ہے یہ حدیث حلال فرمانے والوں کی دلیل ہے وہ اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں امام آزم رحمت اللہ علیہ کی دلیل وہ آیاء کریمہ ہے جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کی آپ نے کہا کہ بھئی لترکبوہ وزینتن اور ان تینوں کو شامل کیا تو یہ تینوں جانور سواری اور زینت کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی کھانے کے لیے نہیں مگر چونکہ گھوڑے کی حرمت شرافت و کرامت کی بنا پر ہے اس لیے اس کا جوٹھا پاک ہے جیسے انسان کہ اس کا گوشت حرام ہے مگر جوٹھا پاک ہے اور سنن ابی دعود میں اور سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت خالد ابن ولید سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے خچر اور گدے کے گوشتوں سے منع فرمایا اور نسائی شریف نے حضرت سلمہ ابن نفیل سے روایت کی ہے سلمہ ابن نفیل سکونی سے گوشت اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا ہے اب اس حدیث کے چند جواب علماء نے دیئے ہیں یہ کہ یہ حدیث منسوخ ہے کہ اس کی ناسخ وہی ہے کہ حدیث خالد ابن ولید ہے جو ابھی آپ سے میں نے ذکر کی دوسرا یہ کہ گھوڑے کے متعلق حلت و حرمت دونوں کی روایات ہیں اور جب حلت و حرمت میں تعارض ہو تو حرمت ہی کو ترجیح دیتے ہیں تیسرا یہ کہ یہاں ازن بمانی رخص ہے بلکہ بعض روایات میں رخص ہی ہے لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ خیبر میں ایک ضرورت کی وجہ سے گھوڑے کھانے کی اجازت دیئے اجازت خصوصی تھی تو بعض علماء کا یہ موقف رہا چوتہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے گائے بھینس کی طرح حلال ہوتا تو پھر یہ گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہوتی حاناکہ اس کی قربانی کسی نے جائز نہیں کہی پانچوہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین میں سے کسی سے بھی گھوڑا کھانا ثابت ہی نہیں ہے تو خیال رہے کہ پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا جس پر میں آپ کو پہلے بھی درست دے چکا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس پر سواری کی جب سے یہ جانور پالتو ہوا تو مرقات وغیرہ میں یہی تفصیلات آتی ہیں تو بارحال گھوڑے کے متعلق مذہب امام آزم میں احتیاط ہے اور باقی مذہب میں گنجائش ہے خیال رہے کہ صحابہ اکرام میں سوائے ابن عباس کے کوئی صاحب بھی صحابی جو ہے وہ گدے کی حلت کے قائل نہیں ہیں اس میں میں آپ کے سامنے کچھ اور تفصیلات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ وحشی گدہ جو ہے نا وہ تو نیل گائے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں آپ نے بالکل واضح رکھنی ہے کہ وحشی گدہ جو ہے وہ عام پالتو گدہ نہیں ہے ایون دو جو حدیث میں الفاظ ہے اس کی وجہ سے لوگ حباراً وحشیاً سے کنفیوز ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عام گدائی ہے نہیں یہ نیل گائے ہیں اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس کا جو کھانا ہے وہ جائز ہے اس کا شکار کیا گیا جیسا کہ متفقن علیہ روایت میں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کھانا جائز کیا کہ بالاتفاق حلال ہے یہ ہر جگہ شکار کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے ہم نے جواب عطا فرمایا کہ اسے کھا کر دکھا دیا تو یہ جواب بڑا قوی ہے جو یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو قطادہ سے تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ اور دلیلیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ درستراز طویل ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر maximum number of دلائل آپ کے سامنے ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدے کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کھانے میں رخصت دیئے تو امام شافعی امام محمد اسی طرح امام ابو یوسف انہوں نے اسی حدیث پاک سے گھوڑے کے گوشت کے کھانے پر دلیل لی ہے اور امام عاظم نے قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل لی ہے کہ کہ اس نے گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ ان پر سواری کر سکور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے تو اس آئے مبارکہ میں ان تینوں چیزوں پر سوار ہونے کا ذکر کیا گیا اور گوشت کھانے کا ذکر نہیں کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں جو ہے وہ گوشت کھانے کا ذکر کیا گیا ہے تو بہرحال امام نسائی امام ابی دعود اور ابن ماجہ نے امام ابن ماجہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں سے جو روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے جب حلال اور حرام میں تعارض ہو تو ترجیح حرام کو ہوتی ہے اس لئے امام عاظم اور امام مالک اس کی کراہت کے قائل ہیں جب حلال اور حرام میں تعارض ہو تو ترجیح جو ہے وہ حرام ہی کو دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے امام عاظم اور امام مالک اس کی کراہت کے قائل ہیں تو المرغیانی نے الہدایہ شرح البدایہ میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ پر یہ قول نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروح ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جائز کہنے والوں کی ایک دلیل تو پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں ایک اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے بلکہ امام نسائی سنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں کہ حضرت اسوار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نحرنا فرسن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کو زبا کیا اور پھر ہم نے اسے کھایا اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی بھی متفقن علیہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ناجائز کہنے والے جو حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے جسے امام نسائی نے سنن القبرہ میں جمع کیا اور پھر امام ابی داود نے سنن میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن اکلی لحوم الخیل والبغالی والحمیر کہ حضور نے گھوڑے خچر اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تو امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھ دیا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا اور حضرت حدیث رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے کہ ہم میں سے جب کسی کی گھوڑی جنتی ہم میں سے زباہ کر دیتے اور کہتے کہ معاملہ حکمت کے قریب ہے اس کی خبر حضرت عمر کے ہوئی تو آپ نے ہمیں حکم لکھ کر بھیجا کہ ایسا مت کیا کرو اس معاملے میں نرمی اور تاخیر ہے ان دو حدیثوں سے وہ امہ استدلال کرتے ہیں جو گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام گھوڑے کے کھانے کے لئے زباہ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی کرتے تھے یہی قول امام ابو یوسف کا امام محمد کا اور امام شافعی کا ہے امام ابو حنیفہ تو وہ گھوڑے کے گوشت کو مقروح قرار دیتے تھے کتاب افسید میں بظاہر عبارت مقروح تنزیحی پر دلالت کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ بعض علماء نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اور اس معاملے میں بعض علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب کسی چیز کو مقروح قرار دیتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کون سا مقروح ہے تو اس زمن میں آپ کے شاگرد امام ابو یوسف نے ان سے سوال کیا کہ جب کسی چیز کو آپ مقروح قرار دیتے ہیں تو کون سی کراحت مراد ہوتی تو فرمایا تحرینی حلال قرار دینے والوں کی دلیل ظاہری لین دین ہے کہ بازاروں میں گھوڑے کا گوشت بغیر کسی اختلاف و انکار کے فروغ ہوتا ہے اور اس کے لیے کہ گھوڑے کا جوٹھا جو ہے وہ مطلقا پاک ہے تو جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ کی ایک دلیل جو بڑی قوی دلیل ہے وہ قرآن سے پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھوڑا خچر اور گدہ تمہاری سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں الہ آخر ال آیاء جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر گھوڑا پیدا کرنے پر دو احسانات جتائیں ہیں ایک سواری کا فائدہ اور دوسری زینت اگر اس کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو کھانے کی منفیعت کو ذکر کرنا زیادہ اہمیت کا حاصل تھا کہ یہ سبب سے بڑی منفیعت ہے اور اسی سے جانوں کی بقاہ ہے اور حکیم کی حکمت کے شایعہ نشان نہیں کہ احسان جتاتے وقت بڑی منفیعت کو چھوڑ کر چھوٹی کا ذکر کرے تو یہ تفصیلات جو ہے شمس الدین السرخسین المبسوت میں اور اسی طرح ابن رشد نے البدایہ المشتحد میں نقل کی ہیں جلد ایک تھری فورٹی فور اور شمس الدین السرخسین المبسوت کی جلد نمبر گیارہ صفحہ ٹو تھرٹی تھری ٹو تھرٹی فور پر ذکر کی ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ کے قول میں مشایخ کے اختلاف کی بنیاد وہ لفظ ہے جسے صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول میں مشایخ کے اختلاف کی بنیاد وہ لفظ ہے جو آپ سے منقول ہے اس سے ان سے ایک روایت یوں ہے کہ بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت میں اجازت دی ہے رہا میں تو مجھے اس کا کھانا پسند نہیں یہ قول تو مکروح تنزیحی کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ تحریمی کی طرف اور امام صاحب سے دوسری روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اسے نا پسند کرتا ہوں یہ دلیل مکروح تحریمی کی ہے جیسا کہ امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے تو فتح القدیر میں ابن حمام نے اسے جمع کیا ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو بائیس تو رہا یہ گھوڑا جو ہے یہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا اور کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے تین دن پہلے گھوڑے کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتوہ ہے اور گھوڑے کا دودھ حلال ہے اور اس کو جمع کیا ہے امام حسفقی نے الدر المختار میں تو اس کی شرعہ میں علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ میں گھوڑے کے جوٹے کو حلال کہا گیا ہے غایت البیان میں اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ گھوڑے کا گوشت اس کی تنظیم کی وجہ سے حرام ہے کہ اس کی وجہ سے دشمن کو مرعوب کیا جاتا ہے پلید ہونے کی وجہ سے نہیں پس یہ حرمت اس کے جوٹے کی نجاست کو ثابت نہیں کرتی جیسے آدمی کا گوشت اس کی تعظیم کی وجہ سے حرام ہے نہ کہ پلید ہونے کی وجہ سے اور اس کا جوٹا حلال ہے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پس گھوڑے کا گوشت مقروح تنظیحی ہے اگر آپ فتاوہ عالمگری کو دیکھیں جلد نمبر پانچ صفہ دو سو نوے تو شیخ نظام الدین و جماعت و اہل علماء ہند کی جو ترتیب ہے اس میں یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق گھوڑی کا گوشت مقروح ہے لیکن ان کے صاحبین کا اس میں اختلاف ہے یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد مشایخ نے قراہت میں اختلاف کیا ہے صحیح یہ ہے کہ ان کے نزدیک قراہت تحریمی مراد ہے اور گھوڑی کا دودھ اس کے گوشت کی طرح ہے امام سرخصی نے کہا کہ ابو حنیفہ کی بات میں زیادہ احتیاط ہے اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کی بات میں گنجائش و وسعت زیادہ ہے تو بھائی ان تمام تفصیلات کے بعد خلاصہ کر دوں ساری دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کی جو حدیث پاک پر ممانعت ہے وہ صاحبین امام ابو حنیفہ کے جو دو مشہور شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے آخری قول اور امام شافعی کے نزدیک یہ معاملہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا جیسا کہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنی وفاہ سے تین روز قبل جو ہے اس سے رجوع کیا اور جہاں تک اس کے نہ کھانے کی وجہ ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے وجوہات آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب حکمت عاملی اس میں کیا ہوگی علامہ ابن عابدین شامی کی تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ نے وفا سے تین دن پہلے گھوڑے کے گوشت کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتوہ ہے تو اب ہمارے ہاں تو گھوڑے کا گوشت نہیں استعمال ہوتا پاکستان انڈیا وغیرہ کے علاقوں میں نہیں یہاں جہاں امریکہ میں میں رہتا ہوں کوئی گھوڑے کا گوشت کھاتا ہے جن علاقوں میں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں پر وہ انہی فقہ سے پھر دلیل پکڑتے ہیں کیونکہ ہنفی حضرات میں بھی تو گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ پھر امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کو ترجیح دیتے ہیں یا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے آخری قول کو ترجیح دیتے ہیں اور جو اس کی میں قرائیت محسوس کرتے ہیں وہ پھر قرائیت کی طرف راجے ہوتے ہیں تو بہرحال اس پہ پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ اور اگر کھا لیا تو ٹھیک ہے گنجائش ہے اجازت ہے وسعت ہے اور گھوڑی کا دودھ جو ہے وہ حلال ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو اس ماملے میں تمام تفصیلات بھی پتا چل گئی ہوں گی اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کیجئے نماز کی پابندی کیجئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں